اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ پاکستان میں ہوں محمد اسامہ غوری آپ نے اخبارات اور ٹیلی ویژن میں توشہ خانہ یا سٹیٹ ڈیپازیٹری کا نام تو لازمی سنا ہوگا آج کل میڈیا میں اس کے بڑے چرچے ہیں توشہ خانہ ہے کیا؟ یاد رہے کہ یہ ایک ایسا سرکاری محکمہ ہے جہاں دوسری ریاستوں میں جانے والے حکمران یا آلہ عود دوران کو ملنے والے قیمتی تحائف جمع کی جاتے ہیں غیر ملکی دوروں کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار ان تحائف کا اندراج کرتی ہیں اور واپسی پر یہ تمام قیمتی تحائف توشہ خانہ میں جمع کروائے جاتے ہیں پاکستانی قوانین کے مطابق اگر کوئی توفہ تیس ہزار روپے مالیت سے کم کا ہوگا تو حاصل کرنے والا وہ توفہ مفت میں حاصل کر سکتا ہے لیکن اگر اس توفے کی قیمت تیس ہزار روپے مالیت سے زیادہ ہوگی تو اس کی مقررہ قیمت کا پچاس فیصد توشہ خانہ میں جمع کروانا ہوگا اس کے بعد وہ بندہ وہ توفہ خرید سکتا ہے یاد رہے کہ سن دوہزار بیس میں اس کی قیمت بیس فیصد تھی لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں سابق وزیراعظم عمران خان نے اس کی قیمت بیس فیصد سے بڑھا کے پچاس فیصد کر دی یعنی اب موجودہ قوانین کے مطابق اگر کوئی بندہ توشہ خانہ سے کوئی توفہ خریدنا چاہتا ہے تو اس سے اس کی مقررہ قیمت کا پچاس فیصد توشہ خانہ کو ادا کرنا ہوگا لیکن انتہائف میں قیمتی گھڑیاں مہنگی گاڑیاں اور کف لکس اور شو کیسز پیسز بھی شامل ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا توشہ خانہ سے کیا تعلق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیراعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر توشہ خانہ ریفرنس میں الزامات ثابت ہونے پر قومی اسمبلی کی رکنیت سے نا اہل قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں سعودی اورپ اور دیگر ممالک سے ملنے والے قیمتی تحائف توشہ خانہ میں مقررہ قیمت ادا نہیں کی ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کی مقررہ قیمت کا صرف بیس فیصد حصہ توشہ خانہ میں جمع کرا کے ان کو خریدا ہے لیکن قوانین کے مطابق عمران خان کو انتحائف کی مقررہ قیمت کا پچاس فیصد حصہ توشہ خانہ میں جمع کروانا لازمی تھا یہی الزامات عمران خان پر تھے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس میں ثابت ہونے پر عمران خان کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے نا اہل قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کر دیا سوال یہ ہے کیا عمران خان وہ پہلے وزیر آزم یا پہلے حکمران ہیں جنہیں توشہ خانہ کے سلسلے میں مقدمات کا سامنا ہے ایسا نہیں ہے اس وقت پاکستان کے تین سابق حکمران ایسے ہیں جنہیں توشہ خانہ میں مختلف قسم کے مقدمات کا سامنا ہے ان میں سابق وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف ملکت پاکستان آرسف علی زرداری شامل ہیں نیب کا دعویٰ ہے کہ یوسف رضا گلانی جب وزیر آزم تھے تو انہوں نے قوانین میں نرمی پیدا کرتے ہوئے سابق صدر پاکستان آرسف علی زرداری اور سابق وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف کو توشہ خانہ سے گاریاں خریدنے کی خاص اجازت اتا کی ہے اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے اس وقت میاں محمد نواز شریف کو توشہ خانہ سے غیر قانونی طریقے سے گاریاں خریدنے کے الزام میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر رکھی ہیں نیب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آرسف علی زرداری جب صدر مملکت پاکستان تھے تو انہوں نے لیبیا اور متحدہ عرب معارض سے ملنے والے قیمتی گاریاں غیر قانونی طریقے سے اپنے پاس رکھی یعنی ان کا الزام ہے کہ آرسف علی زرداری نے قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے